السلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کو بہت ہی مزیدار خوبانی کی چٹنی منانا سکھا رہی ہوں یعنی اپری کورٹ چٹنی بہت مزیدار ہے اور بہت سی چیزوں کے ساتھ کھائی جاتی ہے جیسے دہی بلوں کے ساتھ سموسہ چنہ چاٹ کے ساتھ سمپل چنہ چاٹ کے ساتھ اور شکرکندی کی چاٹ کے ساتھ اس طرح بے شمار چیزوں کے ساتھ اور گل کپو کے ساتھ کھائی جاتی ہے تو اس کے لیے میں نے یہ اپری کورٹ یعنی کہ جو خوبانی ہے وہ ڈرائی فارم میں تھی یہ میں نے اس کو پانی میں رات بھر بکو دیا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں کتین درم ملائن ہو گئی ہے تو یہ والی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یوز کی تھی اور اب ہم اس کو پیسیں گے تو یہ میں نے ایک بلینڈر لے لیا ہے اس میں میں یہ ڈال دوں گی اور ڈالنے کے بعد یہ تھوڑے سے پانی کو بھی ڈال کر میں اس کو اچھی طرح سے پیس لوں گی تو اس کو ہم نے بہت باریک نہیں پیسنا تھوڑا سا دردرا یعنی ہلکا سا موٹا پیسنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس طرح سے یہ بہت اچھی بنتی ہے بلکل باریک اچھی نہیں بنتی آپ چاہیں تو پکانے کے بعد بھی پیس سکتے ہیں آپ چاہیں تو پکانے سے پہلے بھی پیس سکتے ہیں تو میں نے اس کو پکانے سے پہلے پیسا ہے اور یہ تمام ہم نے کڑائی میں ڈال دیا اور تھوڑے سے پانی بھی ڈال دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں مسالہ جات ڈالنے ہیں یہ املی کا پلپ ہے یہ املی کا پلپ ہم نے تقریباً ایک کپ کے قریب ڈال دینا ہے گھٹلیاں وغیرہ نکال کر تو اب ہم اس میں مسالہ جات جیسے نمک چلی فلیکس زیرہ پیسی ہوئی لال مرچ کالی مرچ ان تمام تر چیزوں کو ڈال کے اچھی تھا مکس اپ کریں گے ہر چیز کی کوانٹیٹی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کو خوب اچھا سا پکائیں گے تھوڑا سا پانی مکس اس لیے کریں گے تاکہ یہ یک جان ہوکے اچھا سا پس جائے اور اچھا سا پک جائے تو اب ہم نے اس میں چارٹ مسالہ کالا نمک ایڈ کرنا ہے اس سے بہت ہی زیادہ مزے کا فلیور بن جاتا ہے اس کا اس میں چینی تقریباً ایک کپ کے قریب ڈال دیں گے اس سے خوب اچھا سا مکس کر کے پکائیں گے تھوڑی ہی دیر میں آپ دیکھیں گے یہ بہت اچھی سی چٹنی ریٹی ہو جائے گی بہت جلدی بنتی ہے اور بہت ہی مزہ دار بنتی ہے اس میں ہم نے یہ پسی ہوئی ادرگ بھی ڈال دینی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی مزے ہی لگ رہی ہے اور اس میں فوڈ کلر چاہے آپ اورنج کلر ڈال دیں یا ریٹ کلر ڈال دیں اس سے ذرا کلر بہت اچھا آ جاتا ہے تو یہ املی کی چٹنی کے علاوہ ہم یہ چٹنی بھی بنا کے فریج میں رکھ دیتے ہیں یہ مہینے ڈیڑھ تک بلکل خراب نہیں ہوتی اور اس کو اگر ہم پریزرف کرنا چاہیں تو اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اس میں ہم وائٹ وینیگر ایڈ کرتے ہیں جب بلکل پک جائے گی تو تھنڈی ہونے کے بعد یا بلکل اینڈ پہ آپ اس میں وائٹ وینیگر ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم کسی بھی جار میں ڈال کے رکھیں گے تو آپ دیکھیں یہ بہت ہی مزے دار ہماری چٹنی ریڈی ہوئی ہے ضرور ٹرائے کریے گا اور میرے چینل پر کوکنگ کی بہت سی ویڈیو ہیں آپ ان کو بھی ٹرائے کریے گا تو یہ دیکھیں جی ہماری مزے دار خوبانی کی چٹنی ریڈی ہے اور اس کو ضرور بنائیں اور ہر چیز کے ساتھ جو جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتائی تھی ضرور کھائیں اور ضرور ٹرائے کریں اوکے اللہ حافظ فی امان اللہ کے ٹرائے کریں